کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بلکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدر بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں حبز بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو پر یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجہ گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کہ میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوہ ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوہ آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتے اللہ کو بول نہ کرے ہو سکتے اس اللہ کے والی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں اس جماعت میں جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تم کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں رکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے رکا کہا وہ سنگر نہیں ہے جنیت جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں رکھ لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھئی ہمارے لیے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے رکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنیت جمشت اس نے رکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا ہاں بچوں آپ لوگ آگے آجو ادھر کالین پر آجو ادھر آجو ادھر آجو آو میرے بھائی آگے آجو ادھر کالین پر بیٹھ جو میرے لیے تو یہ کافی ہے یہ کالین تمہارا ہی ہے بیٹھ جو ادھر آکے ادھر آکے بیٹھ لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا آپ نے انکل کی بات سننی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ کرتے رہو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے شیطانی ہتکنڈے سے جان چھوڑا لو ہاں اچھ تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان گیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پہچان گیا میں نے کہا محبت کو پہچان گیا تو اتنا ہشتہ تو شرارتی گڑکا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیز کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یا تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا یہ تو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اب پتہ نہیں اللہ جانا اس نے کیوں ملنا ہے میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ جاکو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث تھی فون بند کرنی کی اگلے دن پھر فون آگیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں یار کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے کڑک فون پہ ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیوتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کہا ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینہ اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تم پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفیل لباسی جیسے مولی صاحب نے پینا سر پہ پگڑی اتنی بڑی دھڑی اوپر واسکٹ پہنی بھی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آؤ بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا ملو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے ہاں تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا آپ یقین طور پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے باس میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی ماروار تو نہیں دے گا ادھر قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے یار کوئی دو چار آوازیں آئیں اب یہ ادھر کیا کر رہا ہے تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا گیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ انیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہا ہے کیا جواب دوں میں اس کو ہاں بولوں کے نہیں بولوں سچ بولوں کے جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر میں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا مطلب یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آیا ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا کیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا جنید کیا ہو گیا میں نے کہا یار کچھ نہیں تو وہ کہتا ہی ہے ابھی یہ لڑکے نے آکے پوچھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوا میں نے کہا یار کیوں نراز ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہے بھر تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑے یار میں ادھری بیٹھوں میں گئی نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں اب آپ کو سنانے لگوں گا اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں گے تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا اچھا کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی جی میرے سے پوچھنے لگے جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی تک تو جی جی ہو رہی ہے اس کی باتی ہے چلو آپ اس میں بات نہیں آپ اس میں بات نہیں میرے سے سن لو آپ اسے بات نہ کریں تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو آپ پڑے گی اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنیت غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں 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 نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دوں لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بوڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادھری اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تاریخ جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے ہاں اور جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائیم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بہتری تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کا گین تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے اچھا اب ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے بس بس تو خیر میں نے میں نے سو کہا مجھے ملنا ہے ہر صورت میں ملنا ہے کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجھ میں میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹیمبر 1997 تھرڈ آف سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگیرہ تھی تھرڈ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتہ چلے گا پچاس سال تھا تو ہو ہی گئوں نا میں اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا گئے خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑتا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیل ان سے ملنا ہے کہہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا حیران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ہیں ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تُو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تُو نے گیا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کی پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کی پیچھے تو لکھا دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی نہیں ادھر سنو یہ ہمارے یہ ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اے ایسے ہو جاتے ہیں اے یہ کیا ارے یار کیا ہو گیا بجلی چلی گئی نا آگئی یہ تو ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اس پہ اس لیے نہیں گھبراو آپ نہیں گھبراو گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے تو ان کو بھی بولو ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے خیر تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے میں نے کہا زاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تُو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تُو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک کہا ہیں کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتا ہے غیروں کو تو پتا نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندوں مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا مجھ سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سبھے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنی گناہوں سے بھر دے جو کہ تُو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تُو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تُو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آو کیا نمازیں بخشوانے آئے روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے معاف کر دے میں نے کہا توبہ کر لی مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت حلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرما نے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں یہ سیالکھوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہ بعد میں مستلوق پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہے ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا ہے اپنے ملک کے لئے گانا میں کہا بھی اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلہ تو وہی وہی ہیں گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلان مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا صرف دعوت کے دو بول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا گاہ ادھر جا کے آزان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھئی گانا گانے والے کو تو ازان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی ازان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر ازان دے دی ادھر جا کر گانا گاہ دی ادھر جا کر ازان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوست